بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بغداد کے مشہور شراب کھانے کے دروازے پر دستک ہوئی شراب کھانے کے مالک نے نشے میں ننگے پاؤں لڑکڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ساتھا لباس میں ایک پور بکار شخص کھڑا تھا مالک نے اکتائے ہوئے لہچے میں کہا معذرت چاہتا ہوں سب ملازم جا جکے ہیں یہ شراب کھانا بند کرنے کا وقت ہے آپ کل آئیے گا اس سے پہلے کہ مالک پلٹتا اج نبی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے بشر بن حارس سے ملنا ہے اس کے نام بہت اہم پیغام ہے شراب کھانے کے مالک نے چونکر کہا بولیے میرا نامی بشر بن حارس ہے اج نبی نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑ کھڑاتے ہوئے شغص کو دیکھا اور بولا کیا آپ بھی بشر بن حارس ہیں مالک نے اکتائے ہوئے لہچے میں کہا کیوں کوئی شک ہے اج نبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور بولا سناو بشر بن حارس خالقِ عرض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارس کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارس کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے دیر پر پڑے ایک قاوض پر پڑی جس پر اس میں اللہ لکھا تھا بشر نے قاوض کو بڑے احترام سے چھوما صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ پر رکھ دیا اور کہا اے مالکِ عرشل عظیم یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے تمہارا نہیں بس یہی ادا بشر بن حارس کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی جس وقت آپ کو یہ بیقام ملا آپ اس وقت ننگی پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگی پاؤں گزار دی آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چپائے بھی پشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہوں وہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ جس کے مطلق اپنے وقت کے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس اللہ کو احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ مانتا ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے دوستہ آپ بھی کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا قاوض کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ